اسلام علیکم ناظرین سورابر کتاب سے مخاطب ہے ایک ویڈیو پاکستان کے سوشل میڈیا بلکہ گلوبلی وائرل ہے ملینز میں شیئر رہے ہیں ملینز میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے آپ کو تریش کر دینے والی ویڈیو ہے آپ کا موڈ سیٹ کر دیتی ہے ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر جو سایہ نظر آتا ہے یہ خان کا سایہ نظر آتا ہے وہی پرسنالیٹی وہی شخصیت وہی کرزمہ وہ ایک کڑک پان عمران خان کا عمران خان کی جوانی دوبارہ سے نظر آئی ہے ظاہر ہے ہم تو کرکٹ کا شوک رکھتے ہیں اور کرکٹ ہمارے لیے ایک نشہ ہے اور جان ہے ہماری کرکٹ جس طرح سے کرکٹ کو ہم پسند کرتے ہیں اس طرح دنیا کرکٹ میں عمران خان دنیا کرکٹ کی جان ہے پہچان ہے بلکہ خان اپنے کتابوں کے اندر لکھ چکا ہے اور آج بھی عمران خان یہ کہتا ہے کہ کرکٹ میں تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ عمران خان نہ صرف گلوبلی پاکستان کے حوالے سے کرکٹ میں اس نے نام بنایا تھا بلکہ انٹرنیشنلی عمران خان نے کرکٹ کے اندر عمران خان ری فارمز لے کر آیا تھا لیکن اب جو ویڈیو سارکولیٹ کر رہی ہے یہ ویڈیو عمران خان کے بچوں کی ہے یہ قاسم اور سلمان کی ویڈیو ہے قاسم اور سلمان عمران خان کے بچے برطانیہ کے اندر کرکٹ کر رہے ہیں لیکن حرام کن طور پر وہی ایکشن ہے عمران خان کا اسی طرح سے وہ بھاگتا ہے وہی اگریشن ہے وہی سپیرٹ ہے وہی جذبات ہے وہی چوڑی چھاتی ہے وہی چہرے کے اوپر غصہ ہے وہی سنجیدگی ہے اور اسی طرح سے وہ بال کر رہا ہے اور سامنے جو بیٹسمن ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ جناب یہ جو بندہ بال کر رہا ہے اس کے پیچھے یعنی کہیں نہ کہیں پر ماضی میں اس کے ماضی میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا کہ جو جینز یہاں تک پہنچے اور جس طرح کی یہ بندہ زبردست تگڑی بالنگ کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسنگ ویڈیو ہے یہ جماعیوان خان نے بھی شیئر کی ہے اور سوشل میڈیا پر میسیولی شیئر ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بچے قاسم اور سلمان دونوں وہاں پر کرکٹ کھیر رہے ہیں اور تگڑی کرکٹ کھیر رہے ہیں اور بقا دیسے دونوں آرڈ رونڈر ہیں اور دونوں نے فیوچر میں کرکٹ کھیلنی ہے اور پھر پولیٹکس کرنی ہے یہ خبر ظاہر ہے برطانیہ میں آس پاس ادھر کہیں ایون فیلڈ اگر ہو اور ایون فیلڈ کے اندر کسی کے بچے بیٹھے ہوں اور اگر انہیں ایک دفعہ پھر یہ خبر جائے گی کہ وہ کرکٹ بھی کھیر رہے ہیں اور انہوں نے پولیٹکس بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ماتھے پر آتھ مار رہا ہے کہ یار اب بے کلو جان نہیں چھوڑ دی ان کے ساتھ کیسے پوری ڈالیں گے اس نے ٹھونک ایکشن میں اسی طرح کے رن اپ میں اسی طرح کی بولنگ کی جا رہی ہے ساتھ قاسم کی ویڈیو لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف عمران خان کی نائنٹیز کے کرکٹ لگی ہوئی ہے ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر خان بھی بولنگ کر رہا ہے اور پھر قاسم بھی بولنگ کر رہا ہے سیم ہائی آم اکشن ہے سیم رن اپ ہے وہی باڈی پوسٹر ہے اسی طریقے سے وہ بھاگ رہا ہے اسی طرح سے وہ بال پھینکنے کے بعد اس کا جو فلو اپ ہے بلکل اسی طرح کا ہے so that's very very interesting یاد ہے یہ کرکٹ کی جب بھی بات آتی ہے ہم سب کے کان کھڑے مجھے آج سے دو تین دن پہلے میری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے ونہاں بریلینٹ لیگل مائنڈ بریسٹر ساد رسول صاحب تجزیہ کار بھی ہیں پرومننٹ شخصیت ہیں اور انہیں کال کی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ دپریشن اس وجہ سے ہو گیا کہ کاش اس دن رزوان اگر بمراہ کو وہ شوٹ نہ مارتا تو چیزیں بدل جاتی اور یہ سچ ہے میں آج بھی اگر تنہائی میں مجھے کوئی سوچ آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی خیال آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں وہ صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کاش اس دن اگر وہ بمراہ کر روک لیتا تو شاید یہ ورڈ کا بھی بدل جاتا ہے شاید یہ انڈیا کہ اندر جو ہوا ہے نا یہ ڈراما ڈھکوصلہ یہ ڈراما ڈھکوصلہ نہ ہوتا بھلکہ ہی در جشن منایا جاتا ہے ادھر نہ بنتا لیکن برحال بدقسمتی ہے بدقسمتی کیا ہے جی ہم نے خوب فیل کیا ہے کرکٹ کو اندازہ لگا لیں وہاب ریاض جیسے بندے کو ہم نے چیف سیلیکٹر سینئر فرین منیجر اور پتہ نہیں کون کون سی عوضے دے دی اور اندازہ لگا لیں کہ کرکٹ کے اندر میسی فیلیر کے بعد جو موسی نکمی ہیں انہوں نے ایسا پتھا کرکٹ کا بتایا ایسا پتھا بٹھایا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاب ریاض کی انگونٹیبلیٹی ہوگی وہاب ریاض کو لٹر مارے جائیں گی اس ملک کے اندر مو کالا کیا جائے کہ تمہیں ملک کی عزت روئی ہے تو وہاب ریاض واپس آئے انہیں پہلے سیک کیا گیا اور سیک کرنے کے بعد وہاب ریاض کو فوری طور پر مالدیز بھی دیا گیا مالدیز ظاہر ہے مسائش شاد بھی ہوتا ہے بڑی اچھی جگہ ہے اس مندر ہے بیچیز ہیں بڑا مزہ آتا ہے لیکن وہاں پر بیجا گیا کہ وہاں پر جا کر یہ کوچنگ کے کورسز کریں اور کوچنگ کے کورسز کر گئے میرے خیال میں وہاب ریاض کو دوبارہ لاکر انہوں نے دومیسٹک کے اندر کوچ بنانا ہے لہذا وہاب ریاض کو اس سیٹ اپ کے اندر انہوں نے ایسے طرح کیسے انڈلج کیا ہے یہ سب سے پہلے نگران سیٹ اپ کے اندر ظاہر ہے نگران سیٹ اپ کے اندر جب تک آپ کی گفش اپنا ہو دوستی ہی آ رہی نہ ہو بڑی بڑی جگوں پر بہتونچی جگوں پر آپ کی ہیلو ہائی نہ ہو جب تک آپ نہیں آسکتے تو نگران سیٹ اپ کے اندر وہاب ریاض کو وزیرے کھیل پنجاب لگایا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بعد اس کے بعد امریکہ کے اندر یہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے وہاں پر سائیڈ لائن ڈینرز ہوتے ہیں روٹیاں کھلا جاتی ہیں پچیس پاؤنڈ میں دیس پاؤنڈ میں اور یہ بھی خبریاں رسیم راجبو جو پرامینر جنرللسٹ ہیں ان کا یہ کلیم ہے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں کہ بہابرے اس باقیدہ سے ڈیل کر رہا ہے کہ میں ریزوان کو لے کر رہا ہوں گا ہٹھ ہزار ڈالر دیں نیشنل لیبل کی نہیں وہ مائکل وان ٹھیک کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں لیکن اس ٹیم کے اندر وہ تپڑ نہیں ہے جسے آپ گریٹ کھلاڑی ایون گوڑ کھلاڑی بھی کہہ سکتے ہیں دی ار اوکی ٹیم کھیل سکتے ہیں زماب ویشمبابی سے جیت سکتے ہیں وہ نہیں اب بہابرے اس کو مالدیوز بھائی دیا ہے وہاں سے ٹریننگ کر کے واپس آئے گا جو پاکستان کے اندر جتنے کوچز تھے ان کا پتہ صاف ہے ان کا بیڑا غر کرگ رکھ دیا گیا اب دوسری طرف دوہزار پچیس میں پاکستان کے اندر آئی سی سی چیمپیونز ٹوفی ہونی ہے یہ حکومت ہے یہ اس وقت ڈیل کر رہی ہے آئی سی سی مختلف میٹنگز کر رہا ہے سرلنگا کے اندر حالی ایک میٹنگ ہوں وہ یہ سرلنگا میں موسیل نکوی پی سی بی کے چیئر میں نے لہذا یہ بڑی کلیر بات ہے اور یہ پاکستانی عوام کی بات ہے کہ آئی سی سی کو بازو مروڑنا ہے آپ نے آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جناب یہ ہمارے اوپر ڈیو ہے کہ ہم نے نہ صرف چیمپیونز ٹوفی پاکستان میں کروانی ہے بلکہ بھارت کو بھی مروڑ کر ان کا بازو بھی ٹویسٹ کر کے پاکستان کے اندر لے کر رہا ہے میں دیکھ رہا تھا اربجن سنگ کی سٹیٹمنٹ بجو بجو کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا بجو کیا کہتا ہے بجو کہتا ہے انڈین ٹیم کیوں جائے پاکستان ہم نہیں جائیں گے پاکستان اور بھائی انہیں لے کر آئیں ادھر کراچی لاور میں کھلائیں انہیں کھلائیں انہیں اور یہاں پر شکست دیں انہیں برحال یہ جو ہربجن سنگ جیسے لوگ ہیں نا اور گوتم گمبیر بارل ٹیم کے ساتھ اب جڑ گیا ہے اس جیسے جو خاص قسم کی ذہنیت ہے ہم کریں گے یہ کہ جب انڈین ٹیم یہاں پر آ جائے گی تو ہم نے ویرات کولی کی شیڈ پہننی ہے ہم نے ویرات کولی کی نارے لگانے جی چونکہ ویرات کولی ایک گلوبل سٹار ہے ایک گلوبل سلیبریٹیا وہ پوری دنیا کے کھلاڑی صرف انڈیا کا نہیں ہے تب ہی جا کر ان جیسے جو بجو جیسی ذہنیت ہے یا عرفان پھٹان جیسی ذہنیت ہے یا گمبیر جیسی ذہنیت ہے اس ذہنیت کو ہم نے تتے طوے پر بٹھانا ہے جب یہاں پر انڈین ٹیم کھیل رہی ہو راول پنڈی میں کھیل رہی ہو پنڈی سٹیڈیم میں کھیل رہی ہو اور ویرات کولی گراؤنڈ کے اندر اترے اور اتنی آواز میں بڑی آواز میں ویرات کولی کا ویلکم کیا جائے شاید جتنی وہ موڈی کے گراؤنڈ میں اتنی نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے ہم ایمان نوازی بھی ان کی کریں گے ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے ہم انہیں سیکیورٹی بھی دیں گے ہم انہیں روٹیاں میں کھلائیں گے ہم انہیں مفضل میں کپڑے بھی دیں گے چاترے بھی دیں گے سب کچھ دیں گے لیکن یہ جو بجو جیسی زینیت ہے یا گمبیر جیسی ہے اپتھان جیسی اس زینیت کو شکست دینے کی حرانے کی ضرورت ہے چونکہ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوگی یہ شر پسند ہے یہ وہ اصل زینیت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑی خوفناک قسم کی زینیت ہے جسے تارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اب ساتھ ساتھ ایک پاکستان سے جو بہت ساری خبریں آ رہی ہیں ایک تو جی او نیوز ریپورٹ کر رہا ہے کہ خاتون نے بجلے کے بلز کے وجہ سے نالے کے اندر شرانگ لگا دی ہے اور ابھی تک اس خاتون کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا اب یہ صورتی ہے بلز حد سے زیادہ بڑھ گئے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ نہیں دے سکتے لوگوں کی گنجائش سے زیادہ باہر ہو گئی ہے یہ چیز آپ مینج کر ہی نہیں سکتے یعنی بڑی مشکل سے ابھی تک لوگ کسی سے کرزہ اٹھا اٹھا کر مینج کر رہے ہیں کرزہ اٹھا اٹھا کر بڑی مشکل سے مینج کر رہے ہیں یعنی آپ ویڈیو دیکھنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس وقت جس سے کوئی نہ کوئی کسی طور پر آ کر کرز نہ کہ درخواست نہ کر رہا ہوں کرزہ حسنہ جسے کہا جاتا ہے یعنی آپ کو دینا چاہیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو تو لہذا یہ بڑے بری علاہت ہے پاکستان میں ہر بندے کی حال ہوا پڑا ہے کہ اس کے چیرے کے اوپر پریشانی ہے ساتھ ساتھ اگر بجلے کے بلز کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں تو ایک عبام کا جمع غفیر راولپنی میں موجود ہے قاضی حسین کے بعد حافظ نائم نے جماعت اسلامی کا امپیکٹ ڈال دیا ہے کوئی انہیں بی ٹیم کا ہے سی ٹیم کا ہے لہذا یہ جماعت اسلامی نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے مصول کی سیاست کرنی ہے چونکہ یہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے انہوں نے ایک ریشز کر دیا ہے اور پھر جو عوام کا جمع غفیر ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملتا جا رہا ہے میسیف کراؤڈ ہے جو کہ ان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے درنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چوتھا دن شروع ہو گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بلکہ ان کے جذبے میں اضافہ ہو رہا ہے لہذا دیا ہے تو ڈیسائیڈ کہ یا تو انہوں نے کسی کی سی ٹیم بن کر کھیلنا ہے چونکہ بی ٹیم تو وہ ہے سادریزی سی ٹیم بن کر کھیلنا ہے یا پھر انہوں نے واقعتاں پولیٹکس کرنی ہے واقعتاں انہوں نے جو اپنے نظریات ہیں یا امپیکٹ ڈالنا ہے چونکہ جب سے حافظ نئی مائے میں انہوں نے ایک نئی روپ ہو گیا جماعت اسلامی کے اندر جماعت اسلامی کی ایک ماسیف پپولیٹی ہے ایک امپیکٹ ہے ان کا ایک سٹیک ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر لہذا اس پولیٹیکل مومنٹ کو ایک سیاسی مومنٹ ہی رہنا چاہیے اگر یہ کسی کسی ٹیم کے طور پر کوئی ایک اور ڈراما ہے اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ حافظ نہیں ان کی شخصیت بھی برباد ہو جائے گی لہذا یہ make and break فیصلہ ہے چونکہ وہاں پر ان کے سامنے جو ہزاروں کی تعداد میں کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا انتہان ہے یہ انہوں نے ایکاؤنٹیبل کرنا ہے یہ انہوں نے پوچھنا ہے کہ جناب آپ کی ذمہ داری تھی کہ اب پٹرول بھی سستہ کرونا اور بجلے بھی سستہ کروئے ہیں تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے شہر رکھئے گا اللہ حافظ